بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا بے اسبان سیشار الوانی آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ جیک رہے ہیں پائنئر پٹیوز ناظرین بات کرتے ہیں امیر بلاج کی امیر بلاج ٹیپو جو کہ ٹیپو ٹرکو والوں کے بیٹے تھے اور امیر بلاج کا قتل کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کون ہے آج کی ویڈیو میں مکمل ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہی اتاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں گھنٹی کے انشان کو دوالیں تاکہ ہمارے آلے والی ہر ویڈیو آپ تک چلت پہنچ گئے ناظرین بات کرتے ہیں امیر بلاج کی امیر بلاج اس سے پہلے اس کے پردادا اور اس کے پھر دادا اور اس کے پھر والد اور یہ چوتھی نسل تقریباً چوتھی نسل میں یہ باردات ہوئی ہے اور چوتھی نسل بھی قتل کی باردات میں اس دنیا فانے سے کچھ کر گئے امیر بلاج کے والد جو ہیں ٹی پو ٹرکہ والا کے نام سے مشہور تھے اور لاہور کے بڑے ڈاؤن تھے یقیناً اس کے بعد امیر بلاج ایک لندن کی یونیورسٹری سے پڑے ہوئے نوجوان تھے بڑے پاشور انسان تھے کل جب ہم اس کے جناسے میں گئے تو ہزاروں لوگوں نے مہا پر شرکت کی اور ہر آنکھ عاشقبار تھی اور جس شخص سے بھی ہم نے بات کی وہ رو رہا تھا تڑپ رہا تھا کہ ایسا نوجوان جو ہمیشہ غریبوں کے ساتھ پیار کرتا تھا غریبوں کے ساتھ محبت کرتا تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے چولے جو ہے اس کے دیو گراشل سے چل رہے تھے لیکن ایک دھم جو ہے اس نوجوان کی جو ہے جو ہے جو ہے دیتھ ہوئی تمام طرح معاملات جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ امیر بلاج جو کہ ٹپو ٹرکن والوں کے بیٹے ہیں یہ پرسو جو ہے راز کو ٹھوکر نیاز بیک کے بالکو قریب ایک سسائیٹی ہے وہاں پر ایک دوست کی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے وہاں پر جب یہ گئے تو وہاں پر جو ہے یہ ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ مسلسل ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن امیر بلاج کی سکورٹری گارڈ اور ان کے بائیوں نے جو ہے اس کو آگے نہیں آنے دیا پھر یہ ہوا کہ وہاں پر تھوڑی دیر بعد جیسے فنکشن ختم ہوا تو امیر بلاج جیسے ہی اپنے دوست عثمان کے ساتھ باہر نکلنے لگے تو یہ نوجوان جو ہے یہ سامنے آیا اور اس نے جو ہے سیلفی بنانے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ سیل ہی بنانی ہے تو سیلفی بنانے کے بہانے اس نے جو ہے فائر جو ہے وہ نکال دیئے اور میکسیمم تین سے چار گولیں جو ہے اس نے ان کے پیٹ میں ماری اور اس کے بعد جیسے امیر بلاج کو ہسپتال جیسے منتقل کیا گیا چلاہ ہسپتال میں جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا فاری سے کچھ کر کے اچھا اب یہاں پر بات کی جاری ہے کہ وہ ملزم کون ہے اور بات حیران کنجی ہے کہ ملزم بھی وہی پر جو امیر بلاج کو سکوٹی گارڈے ان کی فائرنگ سے جو ہے وہاں پر موقع پر مارا کیا اس کا جو نام ہے مزفر حسین ہے اور شک پورا کا ایک علاقہ ہے وہاں سے وہ بتا جا رہا ہے کہ وہ وہاں کھری اچھی ہے دو روز پہلے اس نے نیو موبائل اور نئی سم جو ہے وہ لی ہے اس کے بعد یہ تمام تر بات دات اس نے ڈالی ہے اپنے وہ جو سم ہے وہ ایک شریفہ مائی ایک خاتون ہے جس کا تعلق کراچی سے ہے اس کے نام سم ہے اب جو انسٹیکیشن ٹیم ہے اور یہاں پر جو یہاں کے ڈی آئی جی ہیں جناب علی ریزی صاحب انہوں نے تین سے چار ٹیمیں تشکیل دیئے ہیں اس کیس کے حالے سے اور اس کیس کی مکمل چارڈ پرتال کرنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جس کی نام یہ سم ہے جس سم سے وہ جو ہے راپتے میں تھا اس کا نام شریفہ مائی ہے اس کا تعلق کراچی سے ہے اب دیکھنا یہ ہے کیا اس نے سم نکلوا کے دیا ہے یا پھر اس نے کسی طرح اس کی آئیڈی کارڈ سے کارڈ کے سریعے جو ہے وہ سم نکلوای ہے اس کے بعد یہ مکمل طور پر پاردار ڈالی ہے اب اس شخص کے بعد میکسیمم کوئی تین سے چار بندے اور بھی انویسٹیگیشن افیسر نے جو ہے وہ گرفتار کی ہیں ان سے بھی تحقیقات جاری ہیں اور مکمل جو ہے بائیو ڈیٹر جو ہے وہ سامنے لائے جائے گا امیر بلاج کا جو میانی قبرستان میں اس کو سپورٹ دکھاک کیا گیا ہے اور ہزاروں دوست جو ہیں اس میں انہوں نے شرکت کی اچھا وہاں پر ایک شخص ہمیں ملا تھا کل پیچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا اور وہ رو رہا تھا اور اس کی یہی دعائی تھی کہ وہ ہر جمعے امیر بلاج کے ساتھ جمعاتہ کرتے تھے اور جمعے کے بعد جو ہے وہ روزانہ اپنے ڈیرے پہ جو ہے لنگر بھی تقسیم کرتا تھا اور غریبوں میں بانتا تھا امیر بلاج ایک نوچوان اور پاشہور انسان تھا اب چوتھی نسل جو ہے قتل ہو چکی ہے جس طرح آپ نے دیکھا پہلے پردادہ قتل ہوئے اس کے بعد پھر اس کے دادہ ہوئے پھر اس کے والد پھر امیر بلاج کو بھی اس دنیا فانی سے کوچھ ہونا پڑا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں پرانی دشمنی ساتھی دشمنی جو ہے اس طرح پھیل چکی ہے پرانی دشمنی نے بڑے بڑے گھر اچار دیئے اور ایک ایسا نوجوان جس کے بارے میں ہر آنکھ اشکبار ہے اور ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ جس نے کبھی آج کے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا ہمیشہ لوگوں کو پیار کیا ہے لوگوں کے ساتھ محبت پارٹی ہے آج اس نوجوان کو گولیاں مار کر ہلاک کرتی ہے گیا اب اس نوجوان کی قتل کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان طریق انصاف کے ساتھ تعلق تھا کچھ ماہ پہلے انہوں نے پاکستان گستبلیگ نور جوائن کی تھی اور عطا ترر کے ساتھ اس کے بڑے تعلقات تھے جب یہ قتل ہوئے تو عطا ترر جو ہے ہسپتال بھی پہنچے اور وہاں پر انہوں نے تہذیت بھی کی اور اس دخ کا اظہار بھی کیا میں اس ویڈیو میں لاس پہ یہی کہوں گا کہ خدارہ یہ جو پرانے دشمنی ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ان کو توسیوں بدل جائے کیونکہ یہ جو نسل در نسل قتل و غالط کا سسر جاری ہے ان کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ملکی حالات اور علاقہ ہی حالات جوئے وہ پیسر ہوں اور اس سے نئی آنے والی نسل کو ایک اچھا پیسے ملیں آپ کو یہ پرگرام کیسے لگا کمینٹ سیکشن میں لاجب ہوتا ہے اپنے میرسپانز چینل باری کو پائنیت ورڈ نیوز سے جانسی جی انہارے کے پاس